بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم علی فروم باباس ٹریولز امید کرتا ہوں ماملو خیر فرید سے ہوں گے کافی ساری یورپین کنٹریز کے ویزاز اپلائے ہو رہے ہیں کاسور پر لوگ جو ہیں وہ سپین کے ویزاز اپلائے کر رہے ہیں اس کی اپوائنٹمنٹس کا کافی زیادہ مسئلہ رہتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹس اوپن ہوتی ہیں اور جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ چوائس نہیں ہوتی کہ وہ آپ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے سکیں اور جا کے اپنی اپلیکیشن سمیٹ کروا سکیں لیکن آج کس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کیسے اور کونسے کنٹریز ہیں جن کا ویزاز اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور یہ کنٹریز جو ہیں وہ ویزاز دے بھی رہی ہیں اور ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کا بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے آپ ایزیلی ان کے اپوائنٹمنٹس بھی بک کر سکتے ہیں ویزا ریشو بھی اچھی ہے کافی سارے لوگوں کا دہان ان کنٹریز کی طرف نہیں ہے ون بے ون آپ کو ان کنٹریز کے بارے میں انفرمیشن فراہم کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرانس کی فرانس کی ویزا سرویسز جو ہیں وہ پاکستان میں اوپن ہو چکی ہیں ہم نے بھی اس کے ویزا جو ہیں وہ اپلائی کیے ہیں اور جو فرسٹ ریزلٹ آیا وہ بھی بہترین ریزلٹ آیا ہم نے اپنے پیج پہ شیئر بھی کیا تھا فرانس کا جو پہلا ویزا ٹوریزم بیس پہ جو ہے وہ لگ کر آ چکا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ لینے کا طریقہ کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ضرور ہے آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے اپنی فارم وغیرہ فل کر کے اے ای جی ٹریبل سیویس کے آفیس جانا ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس کی اپوائنٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ اس کی اتنی مشکل نہیں ہے اپوائنٹمنٹ بھی اس کی مل جاتی ہے اور اس کی ویزا ریشو بھی اچھی ہے ایسے تمام لوگ جو کہ اپنے آپ کو ویل پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ اس کا ویزا ضرور اپلائی کریں خاص طور پر وہ لوگ جن کی کہیں سے اگر کوئی ریفیوزل ہوئی بھی ہے تو وہ فرانس میں جو ہے وہ چانس لے سکتے ہیں فرانس کا ویزا ان کو جو ہے وہ مل سکتا ہے اپلیکیشنز اس کی جو ہے وہ اسلامباد میں ہی پھر جمع ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو امبیسی میں اس کی سمیشن کروانی ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ اے جی کے طرح آپ کو ملتی ہیں اور اسپین جو ہے فرانس جو ہے وہ اسپین کے بعد ایک بڑی اچھی آپ اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی تقریباً یہ سیم ہی ہے جو ڈاکومنٹیشن آپ نے اسپین کے لیے یا کسی اور شینجن کنٹری کے لیے پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں سیم یہی ڈاکومنٹیشن آپ نے فرانس کی بھی پروائیڈ کرنی ہوتی ہے فرانس کی سیم ڈاکومنٹیشن کے اوپر آپ اس کا ویزا اپلائی کریں گے اور ویزا لگنے کے چانسز بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم کنٹری جس کی ویزا ریشوہ کافی بہتر ہے اور ایسے تمام لوگ جو کہ خاص طور پر کہیں سے ریجیکٹیڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انٹرویو اچھا ہو سکتا ہے وہ انٹرویو میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ جرمنی کا ویزا لازمی اپلائی کریں جرمنی ایک بہترین کنٹری ہے اور اس میں اگر آپ اپنا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کم از کم انٹرویو کیا جاتا ہے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں ریسنٹی ہمارے ایک بڑے اچھے دوست بھی ہیں ان کا ویزا جو ہے وہ پروسس ہوا یورپ کا جرمنی سے اسے پہلے ان کی پانچ دفعہ جرمنی کی ریفیوزل تھی جرمنی کی ریفیوزل نہیں تھی شنین کی ریفیوزل تھی ان کی اور جرمنی سے جب انہوں نے ویزا اپنا اپلائی کیا ان کا انٹرویو ہوا اور انہوں نے انٹرویو میں اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا اور اپنی ریفیوزل کے بارے میں بھی بتایا کہ میری یہ یہ ریفیوزل نہیں پھر بھی ان کو جرمنی کی طرف سے ویزا گرانٹ کیا گیا تو وہ اسے تمام لوگ جو کہ ریفیوزل کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ریفیوز جو ہے وہ ہوا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ کسی اور کنٹری کا اپلائی نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو ہمیں وہاں سے بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا تمام لوگ جو کہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ جرمنی کا ویزا ضرور اپلائی کریں وہاں پہ ان سے انٹرویو وغیرہ لیا جائے گا وہاں پہ جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ ان کو بیان کر سکتے ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے اچھے اس آپ پاکستان میں سیٹر ہیں آپ کی فائنینشل کیا کریڈی بلیٹی ہے جو کہ آپ کو پاکستان واپس لانے پر مجبور کر دی ہیں آپ کو جرمنی کا ویزا جو ہے وہ ضرور گرانٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بڑا اہم گھنٹری اب ایک اور گھنٹری جو کہ اپن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ دس جنوری کے بعد سے وہ ہے اٹلی اٹلی یہ بارے میں بہت سارے لوگوں کے سوال آتے کہ اٹلی جو ہے وہ کب اپن ہوگا اور اس کے ویزاز وغیرہ کب اپلائی ہو سکیں گے ویزاز ان افیشلی طور پر ان لوگ اپلائی کر رہے ہیں جن لوگوں نے وہاں میں کسی پرپس سے جانا ہے بزنس کے لیے جانا ہے ان کو وہاں سے آئے ہوئے ہیں تو وہ لوگ ابھی بھی اٹلی امبیسی کو ایمیل کر کے ویا جیریس فیڈیکس اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اب جیریس فیڈیکس کافی سارے لوگ کہہ رہے تھے ان کا کانٹرکٹ ختم ہو گیا ہے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ امبیسی سے ویزا اپلائی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ابھی بھی جو ہے وہ فیلحال جتنا بھی ویزا اٹلی کے اپلائی ہو رہے ہیں وہ سارے جیریس فیڈیکس کے درہو ہی ہو رہے ہیں اور اب جو ٹوریزم ویزا کی سیویسز بہال ہوں گی وہ بھی وی ایف ایس گلوبل یعنی جیریس فیڈیکس کے درہو ہی بہال ہوں گی اور اسی سے ویزا اپلائی کیا جا سکے گا اور اگر اٹلی وہ کانٹری ہے جو کہ آپ کی پرانی ریفیوزلز کو اتنا زیادہ خاطر میں نہیں لہتا یعنی اس کو نہیں کنسیڈر کرتا بلکہ جو آپ نے نئی اپنی اپلیکیشن سمیٹ کروائی ہے جس کے اندر آپ کے سرکمسٹینسز بدلے ہوئے ہیں اور آپ کی فینینشل سٹیبیلیٹی بہت اچھی ہے تو اٹلی اس کے اوپر آپ کو ویزا گرانڈ کر دیتا ہے باقی اور بھی کانٹریز ہیں جو کہ فینینشل سٹیبیلیٹی ہونے کے باوجود ویزاز ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن اٹلی ان میں سے نہیں ہے ایون آپ کا ریسنلی کوئی ویزا ریفیوز ہوا اور آپ اٹلی میں ویزا اپلائے کریں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کریں آپ کے فینینشلز اچھے طریقے سے ہوں اور اس کے اندر آپ کو ایک ویلڈی پرسن جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہو آپ کے ڈاکومنٹ سے ایسا ثابت ہوتا ہو تو اٹلی آپ کے لیے ایک بڑی بہترین آپشن ہے آپ اٹلی کا ویزا اپلائے کر سیتے ہیں یا تینوں کنٹری جو میں نے آپ کو بتائی ہیں فرانس جرمنی اور اٹلی اس میں وہ تمام لوگ ویزا ضرور اپلائے کریں جن لوگوں کے کہیں سے اگر ریفیوزل وغیرہ ہے پرانی ہے دوہزار سترہ کیا اٹھارہ کیا انیس کیا یا نہیں ہے دوہزار اکیس میں اگر کسی نے ویزا اپلائے کیا اور ان کے ویزا ریفیوز ہوئے ہیں تو وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو صحیح اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور اس ویزا کے لیے بھی فائننشل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اور بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو انہوں نے بتا دوں بڑی اہم چیز ابھی کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ کبھی ایک لاکھ پہ آ جاتا ہے کبھی چارزار بھی آ جاتا اور کبھی بیس لاکھ پہ چلا جاتا ہے اور چھے مہینے میں کئی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں تو کیا ہمیں ویزا مل سکتا ہے دیکھیں ویزا ملنے کے چانسز بینک سٹیٹمنٹ پہ بہت زیادہ بینک کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ضرور ملتا ہے آپ کو ویزا لیکن اگر کسی کے بعد اینڈ پہ بیلنس ہی بار بار زیرو ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو اس کے ویزا لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں کافی حدر کیونکہ فائننشل سٹیبلیٹی شو نہیں ہو رہی ہوتی اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنے اکاؤن میں بیلنس رکھے پچاس لاکھ کا ایک کروڑ کا بیلنس رکھے ویزا اپلائے کریں اور ان کو فوراں ویزا مل جائے گا تو ایسا نہیں ہے چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ کسی بھی کنٹری کی طرف سے اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ وہ آپ کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کی تمام طرف چیزوں کو اسیس کریں اس لیے نہیں مانگی جاتی کہ آپ جو ہے وہ خالی اپنا آخری جو ہے وہ ایک اچھا فائنینشل پرسن جو ہے وہ کنسیڈر کر کے فائنینس وائز آپ کو ایک اچھا پرسن کنسیڈر کر کے اور آپ کو ویزا گرانٹ کر دیں تو ایسا پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو یہ تمام طرح جو ہے وہ معلومات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے یہ تینوں گھنٹریز ہیں اور یہ سپین کے علاوہ ہیں کیونکہ سپین کے کافی سارے لوگ ویزا اپلائے کر رہے تھے بار بار اور اسی اپوائنمنٹ کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ آلٹرنیٹ آپشن ہیں فرانس کا ویزا اپلائے کریں جرمنی کا ویزا اپلائے کریں یا پھر وہ اٹلی کا تھوڑا سا ویٹ کریں اٹلی کے جو ہے پروپر سرویسز بہال ہونے والی ہیں اور ان کا ویزا گرانٹ کیا جا سکتا ہے مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکرین کے اوپر ہیں بہت شکریہ خدا حافظ